نمسکار دوستو میں پروفات تیواری اور سارتھا کلاسز کے یوٹی چل پر آپ سو بھی لوگ کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں جس آپ لوگ جانتے کہ UPSC جنرل سٹڈی کے سلبس کے انترگت بہت سارا سلبس دیا ہوا ہے اور اس سلبس کو اتنی آسانی سے کور کر پانا پاؤسبل نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو ایک بار پھر سے سلبس دکھا دیتے ہیں یہ جو سلبس ہے UPSC کا میں آپ کو کلیہ کر دوں لیکن پرانے سمیہ کا جو سلبس تھا اس کے آدھار پر میں انورس تیار کر رہا ہوں اس کا سب سے بڑا ریجن یہ ہے دوستو سب سے پہلی بات ہے کہ جو بھی سلبس آئے گا اس میں کوئی بہت زیادہ بدلاؤ نہیں ہونے والا ہے بٹ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں سے یونٹ فور کے انترگت بھارتی راج ویوستہ ایون ارث ویوستہ تو بھارتی راج ویوستہ اور ارث ویوستہ کی جب بھی بات آتی ہے دوستو جیسا آپ لوگ جانتے ہیں کہ سمیدھان سے اس کے ہم شروعات کرتے ہیں تو سمیدھان سے ہی ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں بھارتی راج ویوستہ ارث ویوستہ کو تو سمیدھان کو سٹارٹ کرنے میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پرستاونا مول ادھکار اور نیت نردیسک سردھان پر ہمالی نجر جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم پرستاونا پر بات کریں گے دوستو تو ایک ایک ویڈ پرستاونا کے دیکھنا بہت جیرے ہوتا ہے کہیں جب ہی پرشن بن جاتے ہیں تو پرستاونا کیا ہے دوستو اس کو پہلے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں ہم بھارت کے لوگ بھارت کو ایک سمپونٹ پربھوت سمپن سماجوا دی پنت نرپیچ لوگ تنتراتمہ گرن راج بنانے کے لیے تتہا اس کے سمسط ناغرکوں کو ساماجک آرثک اور راجنیتک نیائے ویچار ابھیوکت ویسوات دھرم اور اپاسنہ کی ستندرتہ پرتشتہ اور اوسر کی سمتہ پرابت کرانے کے لیے تتہا ان سب میں وقت کی گریمہ اور راشت کی ایکتہ اور اکھرندتہ سنسچت کرنے کی بندوتہ بڑھانے کے لیے درد سنکلپ ہو کر اپنی اس سمیدان سبھا میں آج تاریخ چھبیس نومبر انیس سو انچاس بیتی مارکسی سکل سپتمی سموت دو ہزار چھا وکرمی کو ایتت دوارہ اس سمیدان کو انگی کرت ادھنی امی اور آتما ارپی کرتے ہیں سب سے بہلے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ یہاں سے جو پرشن بنتا ہے مشکل اس طرح کا پرشن بنتا ہے کہ نیم دکھت میں کس سبد کا اولیک بھارت کے سمیدان کے پرستامنا میں نہیں ہے اس لیے اس میں پریوکت ایک ایک ورڈ کو آپ کو بہت دھیان سے یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا اب آگے بڑھتے کچھ پرشن جو بنتے ہیں ان فرڈ پر ایک نجر ڈالتے ہیں پرستامنا میں جو لیے گئے سبد ہے تو اس میں جو سبد یوجوہ ہے ستنتا سمتا یہ پرانس کے سمیدان سے لیا گیا ہے اور در تندراتمک سبد بھی پرانس کے سمیدان سے لیا گیا ہے ساماجک آرثک امراض نیتک نیائے کی بات سوویت سنگ پور کے سمیدان سے لیا گیا ہے اب ہم یہ بھاگ تین میں اور بھاگ تین میں انوچھے دبارہ سے پیتیس تک ہیں تو اس میں جو انوچھے دبارہ ہے وہ پرستامنا پریباست سمبندی تھے انوچھے تیرہ مول ادھکاروں سے اسنگت یا ان کا الپی کرر کرنے کی ویڈیو سے سمبندی تھے انوچھے تیتیس سے پیتیس تک سنسط سکتیوں لاغو کرانے کے پیاس آدیس میں بڑھنی تھے جبکی یا انوچھے دبارہ سے پیتیس تک بات کرتے تو اس میں انوچھے چودہ سے باتتیس تک چھے مول ادھکاروں کا ورنان ہے اور یہ مول ادھکار جو ہے کافی مہتپون ہے اگزام کی دریش سے تو ان مول ادھکاروں کو دیکھ لیتے سب سے پہلے جو مول ادھکار ہے وہ سمتاک ادھکار ہے جو کہ انوچھے چودہ سے اٹھارہ تک ورنی تھے اس میں انوچھے چودہ سمتاک ادھکار ہے انوچھے پندرہ دھارم مولوانس جات لنگ یا جنوستان کے آدھار پر پرتیبیت پرتیبیت بیدھے اور انوچھے سولہ لوگ نیوجن کے ویسے میں ویسے کے اوثر کی سمتا ہے دوستر یہ تھوڑا مجھے مسپرین لگ رہا ہے جو آپ کا لکھا ہوا پرتیبیت پرتی سیدھ ہونا چاہیے تو چاہیں گے پرتیبیس ٹھیک ہے ٹائپی میسٹیک ہے انوچھے سترہ آسپرسطہ کا آنٹ اور انوچھے آٹھارہ اوپادیوں کا آنٹ تو یہ تو بات ہوگئے سمانتا آدھکار جو کہ انوچھے چودہ سے آٹھارہ کے بیش میں بڑھنی تھے دوسرا جو آدھکار ہے وہ سواتانت آدھکار یا سواتانتا آدھکار ہے جو انوچھے 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 کے سنبھل میں سنرچن انوچھے اکیس پران اور دہہک سترہ کا سنرچن انوچھے بائیس کچھ دساؤں میں گرفتاری اور نیروض میں سنرچن اب بات کر دیں گے ہم تین نمبر پہ سو سر کے بیرود آدھکار جو سو سر کے بیرود آدھکار ہے انوچھے تیس چوبیس تگوائنی تھے انوچھے چوبیس میں کارخانو آدھویں بالکو کے نیو جن کا پرطی سید ہے انوچھے چوبیس کئی بار پوچھا گیا ہے ویبین پریچھاو میں اور UPSC پریچھاو میں تو اکثر پوچھ لیا جاتا ہے بات کریں گے دھرم کی سو سر ادھکار جو انوچھے پچیس سا اٹھ اٹھائیس کسی ویشش دھرم کی عبیرط کے لیے کروں کے بارے سندھائی کی ستنسطہ دیتا وہ انوچھے 18 کو سچھا سنسطہ کی دھارم اپاس سنسطہ پردان کرتا 5 نمبر پر سنسکرط اور سچھا سمبند ادھکار جو انوچھے 32 سے 30 تیستہ گوارنی انوچھے 32 سنسطہ کے حیط کا سنسطہ ہے جب انوچھے 36 میں سچھا سنسطہ کی ستھاپنا اور پر سنسطہ کرنے کا سنسطہ ادھکار ہے یہاں پر نوٹ دینے واری بات ہے دوستو کی سمپت انوائی ارجن جو پہلے مول ادھکار ہوا کرتا تھا انیسو اٹھتر دوارہ نرشت کر دیا گیا یعنی اس کو سماپت کر دیا گیا اب یہ ایک ویدھک ادھکار بن گیا ہے انوچھے 300 دیکھیں دو چیزیں سمیدان میں جو ہندی ورزن 300 ملے گا انگلیس ورزن 300 اے ملے گا اس کو 300 اے سماہیت کر دیا گیا ہے چھتے نمبر پہ سمیدان اپچاروں کو ادھکار کو ادھکاری کو ڈاکٹر بھی ملے سمیدان کی آتما کا ہے یہ کہنے کا ملے ہے کہ سمیدان اپچار ہیں ان کو ڈاکٹر بھی ملے سمیدان کی آتما کا ہوا ہے سرو چنیل کو پانچ پرکار کی نکال کی سکت پردان ہے اور یہ پانچ پرکار سرو چنیل نکال سکتا ہے ایسا سمیدان اپچار کا ادھکار اس میں ورنی تھے اور اس انوچ 32 کو یعنی سمیدان اپچار کو ڈاکٹر بھی ملے امید کرنے سمیدان کی آتما کا ہے بات کرتے راج کی نید نید دے سکت تک سکت سمیدان بھاگ چار ہے نید نید دے سکت تک سمید انوچ 36 کا اگر بات کرنے تو اس میں پر بھی آس ہے انوچ 37 میں اس بھاگ میں انتر وست تک کا لاغو ہونا اس کے انتر جو ہے اوبند نیال دوارہ پرورتنی نہیں ہوگے اور وید نیرمال میں نید نید دے سکت تک تک بات کرتے تو راج لوگ کرنے آر کے لئے ساماجی گوستہ بنائے گا اور اس مانتاؤں کو دور کرنے کا پریاس راج دوارہ کیا جائے گا انوچ 42 میں راج دوارہ امسرنی کچھ نیتی تتو ہے جیسے پورو سلام اس تک سامان روپ سے جیوکہ پریاب سادھان سامان دینا بہوتک سنسادھنوں کو سوامیت اور نینترہ کا بٹوارہ ہے یعنی جو آپ بہوتک سنسادھن راج سوامیت اور نینترہ اس کا جیادہ 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 ہے وہ عام جنتہ کو مل سکے اور بالکو کے سوا سو سو دان کرنا یہ بھی راج کے لئے نیتی سک تتو سو سو دان دوارہ جو انتالیس کا یا انتالیس اے جوڑا گیا اب انتالیس کا میں کیا دوستو انتالیس کا کہہ لیجئے اس میں سمان نیائے اور نیسور ویدک ساہیتہ کا عدھکار ہے انوچھے چالیس گرام پنچائتوں کا سنگٹن سمبندی تھے وہ انوچھے اکتالیس کے کام اور سچھا کی کوشش کرے گا زیادہ زیادہ لوگوں کام مل سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اچھے سچھا مل سکے اور اس کے اگر لوگ ساہیتہ سے سمبندی کیا ہے اگر کوئی بیکاری میں ہے بیماری ہے ایسی استید میں کام دلائے جا سکے ان کی دیکھ جو کرنے کا کرتا بھی راج کو ہے انوچیت 42 کام کی نیا سنگت اور مانوچیت دساؤں کا تتہ پرسوی ساہیتہ کا عبند سے سمبندی تھے وہیں انوچیت 43 کرمکاروں کے لیے نیروا مزدوری جو ہے اس میں بڑھنی تھے اب کام کی دساؤں کے اگر بات کام کی دسائیں اوکاس کو نشیت کرنا کچھ کٹیر ادھوکوں کو بڑھا دینے سرکاری ساہ تاہر راج کا پریاز کرنا یہ کرتا بڑھنی تھے انوچیت 43 میں اب یہ انوچیت 43 کا یا 43 جو ہم نے پہلے بات کی ہوئی ادھوکوں کے بند میں کرمکاروں کا بھاگ میں کرمکاروں کا بھاگ لینے سنبند تھے اور جو بیالیسو سمیدان سو دن ہے جو 1976 کو یعنی جو بیالیسو سمیدان سو دن 1976 ہے یہ لاغو کب ہوا یہ تین جنور 1977 کو لاغو ہوا اور اس میں ادھوکوں کے اوبند میں کرمکاروں کا بھاگ لینے سنبند جو کچھ بات ورنی کی گئی انوچھ 43 خ یا 43 بھی کی ادھم بات کرنے تو اس میں کہ سہکاری سمیدان کی عبیورت اور اس میں 97 سمیدان سو دن ہے جو 2011 کو پالیت ہوا اور 20 جنور 2012 سے پربابی ہوا انوچھ 44 کے ادھم بات کرتے ہیں تو اس میں ناغرکوں کے لئے ایک سمان سیویل سہیمتہ ہے انوچھ 45 6 ور سے کم آیو کے بالکو کے لئے پرارام بھالی آستہ دیکھ 77 سے پربابی ہوا تھا اس میں ایک چیز اور ہم نے بات کی تھی ہاں وہ ڈیٹھ ہے دوبارہ اس میں یہاں پر دیا ہو ہے کہ جو 22 سمیدان سن سن سو میں ہوا تھا اور 3 جنور 1977 سے پربابی ہوا تھا انوچھ 49 میں بات کرتے ہیں جبکہ انوچھ 50 کار پالی کا پبرک کرنے راج کی لوگ سماؤ میں نیا پالی کا پالی سے الک کرنے کے راج قتم اٹھائے گا انوچھ 51 انتر راشتری سانت اور سورجحہ کی عبرد سے سمبھن دیت ہیں اس کے اندر کہا گیا کہ راج انتر راشتری سانت اور سورچہ کے افرادی کا راشتروں کے بیچ نیائے سنگت اور سمبان پور سنباندوں کو بنایا رکھنے کا سنگتری لوگوں کے ایک دوسرے سے ویوہاروں میں انتر راشتری بھیل اور سن نبادیتاؤں کے پرت آدھر بڑھانے کا اور انتر راشتری ویوہادوں کے مادھیم دوارہ نپلارے کے لیے پروسہان دینے کا پیاس کرے گا یہ راشتری کی کچھ کرتا ہے دیئے ہوئے انوچھت 51 میں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں راشتپت کی جیسا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر راشتپت کی یوگتہ ہوں کہ ہم بات کریں تو بھارت کا راشتپت کی بھیجمیت بات کریں تو وہ بھارت کا پرتم ناغلیک ہوتا ہے سمجھدار میں راشتپت کا جو پراؤدان ہے انوچھت 52 میں ہے اور بھارت کا کوئی بھی ناغلیک جس کی کم سے کم عمر 35 ورس ہو ایسی اس کی یوگتہ ہے اور انوچھت اگر ہم بات کریں تو لوگ سبا کے صدث 코로باش ہونے کی یوگتہ ہوں بھارت یا راشت سرکار کے ادھین لاپ کا پر نہ ہو اپ راشتپت جو ہے راشت صبا کے صدث ہو ایسی جو ہے دیکھیں کیا ہے جہاں راشتปت ہے اگر ہم بات کرتے تو اس کا جو ہے لوگ سبا کا صدث compilation ہونے کی اُس کے انترے یوگتہ ہونا چاہیے اور بھارت یہ راج سرکار کے ادھن کسی لاکھ کے پرد میں نہ ہی ہونا چاہیے سیم یوگتہ ہے جو ہے اپ راشپت کے لیے بس ایک میں انتر ہے وہ کہ جہاں راشپت کے لیے آؤ ساکے کوئی لوگ سبا کا صدد سے نرواچیت ہونے کی یوگتہ رکھتا ہو وہی اپ راشپت راج سبا کا صدد سے نرواچیت ہونے کی یوگتہ رکھتا ہو نرواچک مندل کے پچاس صدد پرستاوہ کے روح میں ہونے چاہیے جو راشپت کا نرواچن مندل ہے اس میں اور راشپت پر امیدواری حیث پچاس صدد انمودہ کے روح میں بھی ہونے چاہیے راشپت کے چناؤ جو ہوتا ہے وہ ایک از سنکرمڑی مت بدد دوارہ ہوتا ہے اور اگر اس میں آگے بات کریں تو پورے سنڈنس کے حیث بات کریں تو راشپت کے چناؤ ایک از سنکرمڑی مت بدد دوارہ سمانپاتک پرانالی کے آدھار پر اپرتیچھ روح سے ہوتا ہے تو یہ پرشن کئی بار پوچھا گیا اور کافی امپورٹن پوائنٹ ہے یہ راشپت چناؤ میں اتبان کوئی بھی جو بیواد ہے وہ صرف سروچ نیال دوارہ ہی حسطب چھپیت کیا جا سکتا ہے یعنی کہ سروچ نیالے ہی اس کا نیڑے دے سکتا ہے اور اس کو سنگیال میں لے سکتا ہے اب ہم بات کریں گے انوچھے چھپن ایم ایک سٹ اس میں کیا ہے اس میں راشپت کو مہابیوگ کے سوائے کسی انوید دوارہ نہیں ہٹایا جا سکتا ہے ایسا ورنہ ہے انوچھے چھپن اور ایک سٹ میں مہابیوگ کیا ہے یہ ایک نیائک پرکیا ہے جو کی سنسط میں چلائی جا سکتی ہے راشپت کی سکتیوں کی بات کریں تو بہت سارے کارے ہیں دوستو تو ان کو یہاں پر ڈیوائی کرنے کا پیاس کیا گیا ہے جیسے ویدھائی سکتیاں ہیں کارکاری سکتیاں ہیں نیائک سکتیاں ہیں سن سکتیاں ہیں ویتی سکتیاں ہیں راج نائک سکتیاں ہیں اوستیس سکتیاں ہیں اور آپ پات سکتیاں ہیں جیسے بھاگ اٹھارہ انوچھے تین سو باؤن سے تین سو سار تک جو ورنی تھے ان کو بھی اور ڈیٹیر میں یہ آپ دیکھنا چاہیں تو اگر ہم بیدھائی سکتیوں کی بات کریں تو اس میں جو ہے جیسے سنسط کا ابھینانگ ہوتا ہے راشپت سنسط اجویشن بولانا بولا سکتا ہے راشپت لوگ سباب بھنگ کرنے کا دکار ہوتا ہے سنسط سدسوں کا منونین اور منونین کیا ہوتا ہے راج سباب میں جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ راشپت بھارہ سدس منونین کرتا ہے اور لوگ سباب میں دو ویٹو کا دکار ہوتا ہے ادیدیس کا دکار ہوتا ہے کارکاری سکتیوں کے ایر بات کریں راشپت کی تو راشپت کی نام سے ساسن چلتا ہے جیسے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں مندر منٹل کا نرمان راشپتی کرتا ہے نیوٹی امپد موقتی کا دکار آئیوک کا گٹھن نیائک سکتیوں میں نیائے دیسوں کی نیوٹی چھما دان جو منتل دن کو چھما کرنے کا دکار ہے راشپت کو ہوتا ہے اور اس کے اطرق کسی بھی چھما کمرتل دن کو کم بھی کر سکتا ہے سماب بھی کر سکتا ہے اوچھتم نیالے سے پرامرس کی جو سکتی ہے وہ بھی راشپت کے پاس ہے سن سکتیوں میں ہم اگر بات کریں تو جیسے آپ لوگ جانتے ہیں بھارت کے راشپت کی سن سکتیاں سنسط کے نیانتران میں پہلی بات تو یہ کہ جو راشپت کی سکتیاں سینہ سے سمبندیت وہ سنسط کے نیانتران میں ویتی سکتیوں میں ہم بات کریں تو دھن ویدیو کن بجر پرستوط کرانا آقاسمی نیت سے دھن ویع کرنے کی سکتی اور ویت آیوک کمٹرولر آڈیٹر جنرل کی نیوکتی یہ جو بھی راشپتی کرتا ہے اور اس کے طریقے ہم آگے بڑھتے ہیں انوچھے چوہتر منت پرست منت پرست میں کون کون سے آتے ہیں دیکھیں دو وارڈ ہیں پہلے ان کو ہم کے لئے کر لیں منت پرست اور منت منڈ منت پرست میں پردھان منتری کیبنیٹ منتری راج منتری اور اوب منتری یہ لوگ آتے ہیں جبکہ منتری جو منڈل ہوتا ہے اس میں پردھان منتری کے ساتھ کیبل کیبنیٹ ستر کے منتری آتے ہیں تو یہ مائنیوٹ ڈیفرنس ہے اس کو آپ کو بہت دھیان سے دیکھ لینا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں پردھان منتری پردھان منتری کی نیوکتی جیسے آپ لوگ جانتے ہیں راشپت دوارہ ہوتی ہے اور اس کا ورنہ جو ہے انوچھے 75 میں ملتا ہے پردھان منتری نیوکتی ہونے کے لئے یہ انوار ہے کہ وہ بہو عدل کا نیکہ ہو یا راشپت کی بیویک پر بھی ڈیپیڈن کرتا ہے ڈیپیڈن کرتے ہیں کہ کسی جو ہے پردھان منتری ہے اچھی سمجھتا ہے پردھان منتری پرشاشن ویدھایا سمبندی سبھی سوچنا ہے یا نیرنے سمبندی ہم بات کریں جتنی بھی سوچنا ہے ہوتے ہیں ان کو راشپت کو دیتا ہے مہتپور پدادکاروں کے نیوکت میں راشپت کو سلا دیتا ہے اب چونکہ یہاں پہ بات توئی ہے نیوکتیوں میں جو پتا ہے مہتپور پدادکاری ہوتے ہیں ان کی نیوکتیوں میں راشپت کو سلا دیتا ہے تو یہ مہتپور نیوکتیاں کون کون سی تو اس کو دیکھیں یہاں پر کلیر کیا گیا ہوگا ہے کہ بھارت کا مہانی آواتی ہو نیانترہ کوئی مہا لیکھا پر اچھا ہے بھی تایوکی اتیت چیم سادس ہے نیرواشن آیوکت ہے سنگ لوگ سے آیوکی اتیت چیم سادس ہے تو یہ کچھ ایسے پد ہیں جن کی نیوکتیوں میں پردادکاری راشپت کو سلا دیتا ہے تو دیکھیں نیوکتیاں بھی ان کی آگے کلیر کر دیا کہ راشپت دوارہ کی جاتی ہیں جبکی سلا کون دیتا ہے اس میں پردادکاری دیتا ہے عویسوس پرستاؤ دوارہ ہٹائے جانے والے پردادکاری ابھی تک جو ہوئے وہ ہیں ویسونات پرتاب سنگھ ویسونات پرتاب سنگھ کو عویسوس پرستاؤ کے دوارہ ہٹائے گیا تھا پردار منتری جو پت گرہنڈ کے سامنے راج سبا کے سدس سے تھے تو وہ کون کون سے اندرالاندی اجڈی دو گوڑا اندرکمار گوشار اور ڈاکٹر مرموہن سنگھ یہ لوگ جو ہے جب پردار منتری کے پت گرہنڈ کے سامنے ہی جو ہے راج سبا کے سدس سے تھے اب اگر ہم سنسد کی بات کریں تو جیسا آپ لوگ جانتے ہیں دوسروں سنسد کا مطلب ہے کہ راشپت لوگ سبا اور راج سبا ہے سبا ہے اچھ سدن ہوتا ہے اس کا ورنان اچھے اسی میں ملتا ہے یہ اچھتائی سدن ہے اور اس میں ادھکتم سدسوں کی سنگیہ دو سو پچاس ہو سکتی ہے ورطمان میڈیزم سدس سنگیہ کی بات کریں جیسا آپ لوگ جانتے ہیں دو سو پہتالی سے جس میں دو سو تیتی سدس جو ہے راج اور کنسا سید راج سے آتے ہیں نروازی تو کیا آتے ہیں اور بارہ سدسوں کا مانونین کون کرتا ہے راشپت کرتا ہے اور یہ کون سے ہوتے ہیں دوستو تو ہم آگے بڑھتے ہیں اسی کے لئے ہم نے آپ کو روکا ہوا تھا چلیے چالو کرتے ہیں تو یہ بارہ جو سدس ہوگے وہ کس چھت سے ہوں گے وہ کلا سے ہو سکتے ہیں ساہیت سے ہو سکتے ہیں سماسیوا سے ہو سکتے ہیں اور بیجان کی چھت سے سماندیت ہو سکتے ہیں اب چونکہ راج سبا ہے تو پرتیک دو ورس پر چاہتے ہیں اس کے ون تھرد سدسوں کا کارکار پورا ہو جاتا ہے یعنی وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کے بعد جو نئے سدسوں کی وہاں پر نئے سدس جو آ جاتے ہیں ان کا جو کارکار ہوتا ہے چھے ورس ہوتا ہے راشپتی ورس میں کم سے کم دو بار ادویشن راج سبا کا بولاتا ہے تتا دو کرمک ادویشنوں کے مد جو چھے ماہ سے ادھیکنٹر نہیں ہو سکتا تو یہ انڈرلائن اس کے ملکے کئی بار پوچھا بھی گیا ہوئے لغ صباح کے لئے یہی ساری کنڈیشن ہیں بس امر میں پھارک ہے لوگ صباح کے لئے یہ 25 enemさん کی ہوئے یہ جس راج کا پردین دوتھ پانا ہو proposition ذاتیije راج کی سانسدی چھتے کام بداتا ہونا انوارک اس کو راج صفح کے سدہ سکو راج صفح کا پدین صفح پدی کرنے تو اپراس روہ کرتے ہوتا ہے اور ممکار جو ہوتے کہول راج صفح کر سکتی آہ آہ ڈا اکیل بھارتی سہوا کا سان ملبر یہ پرموکار میں ہم یہ کلیہ کریں کہ کار وہ جو کیول راج صفح کر سکتی ہے تو اس میں آخر persone ملتا ہے اور اب ہم بات کریں گے کاری جو لوگ سبات را سبات دونوں ملکہ کر سکتے ہیں تو وہ کار ہے جن میں دونوں لوگ کر سکتے ہیں تو کانون میں راشپت کے انموں سے لوگ سبات بھی کر سکتے ہیں را سبات بھی ہو سکتا ہے ایک ماہ سے آدھیک آفات کا لاغو رکھنے والے پرستاؤں کو انمودن لوگ سبات بھی ہو سکتا ہے را سبات بھی ہو سکتا ہے دونوں ملکہ کریں گے اس کو اور سمجدان میں سنسودن اس میں بھی جو ہے دونوں کی بھومی کا جو ہے جروری ہے کس کی لوگ سبات اور را سبات کی تو یہ تین ایسے کارے ہم نے یہاں پر دیکھے جن میں کو کرنے کے لئے لوگ سبات اور را سبات دونوں ملکہ اس کو کرتے ہیں چاہے وہ کانون منانا ہو چاہے ایک ماہ سے آدھیک آفات کا لاغو رکھنے کی اُن کا پرستاؤں کا انمودن کرنا ہو یہ سمجدان میں سنسودن کی بھی ضرورت ہو تو یہ پرستاؤں جو ہے دونوں صدروں میں پاس ہونا جروری ہے اب ہم بات کریں گے ایسے کارے جو کیول لوگ سبات کر سکتی ہے تو کوئی بدھے گھر بدھے گھر یا نہیں یہ فیصلہ کیول لوگ سبات ادچہ کرتا ہے اس کے اطریقے ہم بات کریں لوگ سبات سدسوں کے مادیہم سے منتیوں پر نیانترہ رسطہ پیت کر انہیں سوامے دائیتوں کے پر سترک بنانا یہ بھی کارے جو ہے لوگ سبات کر سکتی ہیں اب ہم لوگ سبات کی بات کر لیتے ہیں تو لوگ سبات جیسا ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں نیرم سدن ہے اور اس کا ورنان انوچھے دکھیا سی میں یہ ایک آستھائی سدن ہے ادھکتم سدس سنکھا جو ہے 552 ہوتی ہے اور ورطمال میں جو سدس سنکھا ہے 545 ہے 545 میں سے 543 جو سدس ہیں وہ راجعوم کے انسانسی طرح جو سے آتے ہیں جبکہ دو سدس سے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ راجعوم کا منونیت کرتا ہے اور یہ کیسے ہوتے ہیں آنگل بھارتی سمجھ دائے کا پردھر نیتی تو کرنے والے ہوتے ہیں اور یہ راجعوم کا منونیت ہوتے ہیں کاریکال کی بات کرے گر ہم لوگ سبات کی تو پانچ ورس کا ہوتا پانچ ورس پور بھی اسے بھنگ کیا جا سکتا ہے اس میں کیا ہے پہ کسے بھنگ کیا جائے گا پردھان منتی کے پرامرس پر راجعوم کا مہا لیکہ پریچھا کے پردھویدن پر مہا لیکہ سمیت کا اگٹھن ہوتا ہے مہا لیکہ سمیت میں کل سدس جو 22 ہوتے جس میں پندرہ لوگ سبات سے ہوتے اور ساتھ راج سبات سے ہوتے سنسط دیکھیں یہ کوئیسٹن کئی بار پوچھا بھی گیا ہے کہ مہا لیکہ سمیت میں سدسوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے یہ ڈیٹیل میں بھی پوچھا گیا کہ لوگ سبات سے کتنے سدس ہوتے اور راج سبات سے کتنے سدس ہوتے سنسط کی کسی سدس یا عدیت سے دوارہ ویسے سادھکار اُلنگان سے سبات سے سبات سے پریشد ماملوں کے پریچھڑ ویسے سادھکار سمیت کا اگٹھن کیا جاتا ہے جس میں کل سدس سنکھیا پندرہ ہوتے ہیں اور اس میں سے دس لوگ سبات سے ہوتے ہیں اور پانچ راج سبات سے ہوتے ہیں آئی ہوپ دوستو آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا سرکار کو ویتی نیتیوں کے سبات میں سجھاؤ دینے ہو سمیت کا دھن کیا جاتا ہے جس میں کل سدس سے تیس ہوتے ہیں اور یہ سبی تیس سو سدس جو ہے لوگ سبات ہوتے ہیں تو اس طرح کی سمیت نے یہاں دیکھا کہ بھی سادھکار سمیت اور پاک کلن سمیت اور مہالکہ سمیت تینوں یہ سمیتیاں کافی امپورٹنڈ اور کہیں سبھی کوششن بن سکتا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں سروس چنیالے کی طرف دوستو دیل اچھے دیکھ سو چو JOひچ میں اگر سنکھا کی بات کریں تو مخینؑ ادس ہو ڈیس ہوتے ہیں یا پتیس اگری آدھک نے ستمٹ نیائے دیس نیائے دیس دوں کی سمیت کرنے کا كد نیائے دیکھار کس کو سنسط ہوئے یوگتک بات کرلیں سروس چنیالے کہ جو نیائے دیس ہوتے ہیں بھارت ناغکرین کو جو کس وچ نیائے میں یہ بات ہم کر رہے ہیں مخینؑا ادس کی جو کسی reflection نیالے میں یا دو یا دو سے میں دو یا دو سے ادھیک نیالوں میں لگاتار کم سے کم پانچ ورسوں تک نیالیس کے پت پر کاریر رہا ہو یا کسی اوچھ نیالے میں کم سے کم دس ورسوں تک ادھوکتا رہا ہو یا راشپت اسے ویدی کا ویدوان سمجھتا ہے یہ راشپت سمجھتا ہے کہ کوئی ویدی جو سروچ نیالے کا نیادیس ہو سکتا ہے تو اس کو وہ نکت کر سکتا ہے کارکال نیڑھا بھی نہیں پر 65 ورس ادھیکتم امر کا پرابدھا ہے انوچیت 124 سروچ نیالے کے نیادیسوں کو مہابیو پرستاؤدارہ ان کے پاس سے ہٹائے جا سکتا ہے تو یعنی سروچ نیالے کے نیادیسوں کو مہابیو سروچ نیالے کے چھترہ عدکار کے اگر بات کریں تو انوچیت 131 جو ہے وہ پرارامبک چھترہ عدکار سے سمجھتے ہیں انوچیت 132 اپیلی چھترہ عدکار سے سمجھتے ہیں سروچ نیالے کے اور انوچیت 143 پرامرس داتویر چھترہ عدکار سے سمجھتے ہیں ڈیادیسوں کو لوکن بھارت کے ساتھ راج جن میں دو سدینی سدینی ستھاپکہ وہ ہے ویدان سبھا جاپنیرم سدن ہوتا ہے اور ویدان پرسط اچھے سدن ہوتا ہے اور یہ راجی کونگون سے اکتر پردیش بیہار جمبو کشمیر تیلنگانہ مہاراش کرناٹک اور اندرپردیش انوچھے دیکھتو تیلپن راجپال کے پت سے سمبندی تھے انوچھے دیکھتو چومن راجپال کی نیوک راجپال دوارہ کی جائے گی اس کا ورنہ ہے اور انوچھے دیکھتو پچھ komun راجپال کے کارکال سے سمبندی تھے اور یہ ہے کہ راجپال کا جو کارکال ہوگا پانچ ورس کا ہوگا اب ہم今日 کرتے ہی بھارتی سمجھان میں تین پرکار کے طرقบ آپاتطال کی بیوستہ ہے پہلا راشتری آپاتطال جس کی بیوستہ دی گئے ہیں انوچھے تینہوں ہیں آپاتط ساسندہ کی بیوستہ دی گئے ہیں انوچھے سو چھپن میں اور وجہ تیں آپاتط کی بیوستہ جو دی گئے ہیں انوچھے ساٹھ میں دوستو آج کی ویڈیو میں میں اتنا ہی بات کریں گے I hope کہ یہ ویڈیو دوستو آپ کے آپ کے کافی کام آئے گا میں اسی امید کرتا ہوں میں نے ایک دوستو چھوٹا سا پریاس کیا ہے کہ چیزی کو میں کلیر کر سکتا اور ان امپورٹنٹ ٹاپک کو تم سے کم سمیہ میں آپ کو علاقے دے سکتا ہوں جس سے کہ آپ کی جو تیاری کافی اچھی ہو سکتا جیسے سالبت دوستو ایک بار آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ کافی کہنے کو تو بہت کبھل چھے یونٹ بکھائی دے رہی ہیں لیکن اپنے آپ میں چھے یونٹ میں جیسے وہ کہاوت ہوتی نا گاگر میں ساگر بھڑنا کچھ ایسا ہی ہے کافی محنط کی ضرورت ہے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جیسے کے پرسن جو ایک گیم چینجر کا رول پلے کرتے ہیں تو محنط دیکھیں کرنا پڑے گا اس کا کوئی دوسرا بھی کلپ نہیں ہے اور چونکہ میں نے بھی دوستو جو جمعیداری لی ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے سارا کچھ کمپلیٹ کروں گا اور آپ کے لیے ایک جو آپ یہ کے لیے جی کہ پورا سلوست پروائید کرنے کے پورا سٹیڈی مٹریل میں پروائید کرنے کا لگاتار پریاس کر رہا ہوں سلوست کے کارڈنگ چونکہ جیسے آپ لوگ جانتے کہ اس کا مٹریل زیادہ اپلپ نہیں ہے اند میں دوستو میں دستنا کہوں گا کہ آپ اپنی اچھی تیاری کرنا چاہتے تو آپ کو ریویلر چلتے رہنا پڑے گا روکھنے کا کوئی پراؤدان نہیں ہے جیسے آپ جانتے کہ کچھوے اور خرگوز کی کہانی تھی کچھوے دھی میں چلتا تھا لیکن روگلر تھا جیتا وہی تھا تو اسی ساب سے دیوے دھی میں چلنا پڑے گا تھوڑا ہی پڑی ہے لیکن ایک پرڈے کی ساب سے جو بھی آپ سمیہ نکال سکتے اپنے برست سمیہ سے اس کا فیوک کیجئے آپ لوگوں کی سوڑا کے لیے اس ڈیفکالٹی کو دیکھتے ہوئے میں نے سب سے پہلے ہی وارٹسپ گروپ بنا دیا تھا اور کافی اچھا مجھے ریسپانس ملا اس میں کافی سارے لوگ اس میں آئے ہیں جھوڑے ہیں میرے بوابیسواس کیا اور میں بھی پریاس کر رہا ہوں کہ ان کو لگاتا ہے سٹیڈی میٹریل جو بھی میں پڑھاتا ہوں اس کی پیڈی اپ وغیرہ اور جو کرنٹ افیرس وغیرہ جو مجھے لگتے ہیں اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں نوٹس بھی میں نے تیار کر دی ہیں کافی محلت کرنی پڑی اور کافی جو ہے سنکھیا میں پیجے میں نہیں کہا سکتا ہوں اگر میں آپ سے کہوں ہندر پرسن میں گارنٹی لوں اس بات کی ہندر پرسن میں نے سلوست کور کیا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ ہندر پرسن کور کرتا پاسبل نہیں ہے چھے یونٹ آپ اپنی سکین پر دیکھو آ رہے موسٹلی پرسن کو میں نے اس سے آپ سے کور کرنے کی کوشش کی کہ جو ایمپورٹن پریکٹس ہے جہاں سے پرسن بانتے ہیں وہ آپ کو مل جائے اور ان سب کرنے میں بھی دوستوں سے اوپر پیجز ہو گئے ہیں اور اس سے زیادہ جو ہے نوٹس بلانا میں نے اچھی نہیں سمجھا کہ یہ بہو ساری تیاری دیکھی ہر ایک چیز نوٹس میں نہیں دی جا سکتی پھر بھی مجھے سے لگتے کہ نوٹس آپ کی کافی کام آئے گی آج کی ویڈیو میں دوستوں میں اتنا ہی میں آج سے پھر ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکر